بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ابھی سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ شباز گل کو دوبارہ دو دن کے لیے جسمانی رمان دے دیا گیا تو یہ جو ہم صورتحال جس طریقے سے پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ ذرا سا اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو جو الزام ہے شباز گل کی اوپر وہ الزام ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا اس بیان کے اندر کوئی مطرزہ باتیں تھیں جو ان کو نہیں کرنی جانی تھی یہ ان کے اوپر الزام ہے وہ جو باتیں انہوں نے کی وہ ٹیلی ویژن پر نشر ہوئیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور اس کے تمام جو الفاظ ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں تو اس میں تو اور کوئی مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا دوسری چیز جس کو بہانہ منایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ موبائل فون اس کا نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسی فون کا بہانہ بنا کے ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ ان کا کام کرتا ہے اس کے گھر پہ چھاپا پڑا آدھی رات کو چھاپا پڑا ان کی اسسٹنٹ کی بیوی کو گرفتار کیا گیا ان کی دس ماہ کی بچی سے جدا کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو حوالات میں بھی رکھا گیا یہ تمام جو بات ہے وہ بنیادی طور پر شروع ہی ابتدائی اس کی جھوٹ سے ہوتی ہے کیونکہ جس وقت گرفتار کیا گیا شباز گل کو تو فون اسی وقت لے لیے گئے تھے فون تو پولیس کے پاس موجود ہے تو بیان بھی ان کا ریکارڈ پر موجود ہے فون بھی ان کے ریکارڈ کے اندر پولیس کے پاس موجود ہے تو دوبارہ جسمانی ریمان مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب جسمانی ریمان ملا تھا تو اس وقت ہوا کیا تھا ان کے اوپر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا بیان لینے کے لیے جو انہوں نے نہیں دیا اور اس کے بعد کیونکہ جوڈیشل ہو گیا اور ان کی تحفیل سے اسلامباد پولیس کی تحفیل سے وہ نکل گئے تو اس لیے وہ جو دباؤ ڈال کر تشدد کر کر جو بیان نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیان کیونکہ نہیں نکل سکا اس لیے دوبارہ سے یہ پورا کیا گیا اور دوبارہ اپیلے آئی کورٹ تک پہنچ گئے کہ دوبارہ سے جسمانی ریمان لیا جائے تو یہ ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وہ جسمانی ریمان کے لیے کہہ رہے ہیں اور لے جانے کیلئے کہہ رہے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ مزید تشدد کیا جائے اور تشدد کر کے ان سے ایک منگھڑت کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائی جائے جس کا نشانہ عمران خان ہوں گے یہ بلکل واضح ہونا چاہیے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت میرے خیال میں اگر چلیں جسمانی ریمان دے بھی دیا ہے تو یہ بھی عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جسمانی تشدد ہو چکا ہے وہ اس کے شوایت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے جب پہلے ان کی اپیرنس ہوئی تھی وہ اپنی کمیز اٹھا کے کورٹ میں جج کو دکھا چکے ہیں کہ ان کے اوپر جسمانی تشدد کیا گیا تھا تو یہ یقینی بنایا جائے اور اس کی کوئی شفافیت ہو جس کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جہاں پر بھی ان کو رکھا جائے وہ پتا ہو سب کو کہ کس دکھا پہ رکھا جا رہا ہے وہاں پر دوسرے لوگوں کے جانے کی اجازت ہو تاکہ یہ اس بات کی یقین دھانی کرائی جا سکے کہ کوئی تشدد نہیں ہو رہا سوال وہ نہیں گھبراتے سوال اگر جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل پوچھے کورٹ کے اندر پوچھتے بھائی پہ جرہ کی جاتی صحیح تو کانونی طریقہ جو تھا وہ راستہ وہی تھا لیکن وہ ظاہر ہے بند کمرے کے اندر رات کے اندیرے کے اندر تشدد کر کے ان سے کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ابھی میں وزیر دفاع کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا ابھی وہ جو بات کر رہے تھے اور یہ کتنی ہی ایک کیا کہنا چاہیے تاجب تو نہیں ایک مزہ کا خیز بات ہے کہ بات یہ کر کون رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے وہ وہی وہ پھینٹ رہے تھے اجازت جو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہو جی ہیلیکاپٹر کریش میں شہدہ ہوئے جنرل سفراز اور دوسرے لوگوں کی شہادت ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے بڑی اس کے خلاف کوئی مضمون کیمپین چلائی یہ بھی اس کے اندر کہا گیا تھا کہ کوئی تحریک انصاف سے جنازہ ہی نہیں اٹینڈ کرنے کیا تھا ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ پرویس کھٹک صاحب میں اسد کیسر ہم تینوں اس جنازے کے اندر شرکت کر کے آئے ہیں لیکن پوری باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی ایک محول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے بہت زیادہ کوئی تحریک انصاف نے فوج کی خلاف کوئی کیمپین چلائی بھی ہے یہ ساری قوم کو غور سے سننے کی ضرورت ہے ایک انتہائی گنونی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی سیاسی دکانیں سب کی بند ہو رہی ہیں اور عمران خان ان سے سیاسی میدان میں سنبھالا نہیں جا رہا پہلے تو صرف جلسے تھے بیانیا تھا قوم باہر نکلی بھی تھی پھر سترہ جولائی کو خاص طور پر جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے عوام بہر آئی متحرک ہوئی ووٹ ڈالا کامیاب کرایا اور پنجاب جو پنجاب کے عوام نے چھینہ ایمپورٹڈ حکومت سے باپس یہ اس کے بعد سے لڑا خیص ہوئے ان کو سمجھ میں آگئی کہ سیاسی مقابلہ عمران خان کا نہیں کیا جاتا اب عمران خان سے سیاسی مقابلہ کیونکہ نہیں کیا جاتا اس لیے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے کوشش پوری یہ ایمپورٹڈ حکومت یہ کر رہی ہے ایک بیانیاں بنایا جائے اس کے اندر یہ شہباز گل کو جو ابھی تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کا سب سے منظم ادارہ جس کے اوپر قوم کو فخر ہوئے ہیں پاکستان فوج ان کا اپس میں کسی طریقے سے تسادم کرا دیا جائے انشاءاللہ اس میں کامیاب انہوں نے ہونا نہیں ہے لیکن یہ کوشش بھی جو ہے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی مترادف ہے یہ کوشش کہ ایک بیانیاں بنا دیا جائے کہ ملک کے محبب وطن لوگ جو سارے پاکستان میں پہلے میں تحریک انصاف کا فالور تحریک انصاف کا ووٹر سبوٹر پاکستان کے ہر کونے کے اندر میں میں پہلے بھی اس سے بات کر چکا ہوں باقی تو تقریباً تمام علاقائی جماعتیں باقی رہی ہیں سیاسی طور پہ تو پاکستان کو متحدی اس وقت امران خان کرتا ہے تحریک انصاف کرتی ہے ہر زمان بولنے والے ہر صوبے کے ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آج امران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے اس لیے یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے وہ تمام لوگ وہ تمام ادارے جو یقین رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں پاکستان سے یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونے کے لیے ہمہنگی ہونی چاہیے ان سب کے لیے لمحے فکری آئے اور میں آپ جو ہمارے پی ڈی ایم کے جو سیاست دان ہے میں ان کو بھی یہ بول دوں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں آپ کی اس وقت جو پریشانی ہوئی بھی ہے آپ اس سے سیاسی طور پہ مقابلہ کرنے ہو سکتا ہے آپ ابھی ناکام ہو جائیں لیکن آپ سیاست دانے اور سیاست میں اوچ نیچ ہوتی رہتی ہے آپ کو شاید کل موقع مل جائے لیکن یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں یہ اس میں غلط فہمی نہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کوئی نقصان ہوگا اور آپ کی سیاست بچی رہے گی یہ آپ کی سیاست کا بھی خیال ہے بلک کا تو ہی ہے خیال لیکن آپ کے سیاستی پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہماری دوبارہ یہ پھر بات ہم دورانا چاہتے ہیں کل جو ہے بظاہر ہے ہماری پیٹیشن آج ہی موف کر دی جائے گی امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آج ہی اس کی پیٹیشن کی ہیرنگ بھی کرے گا اور فیصلہ بھی کرے گا کیونکہ واضح طور پر ایک دفعہ تشدد کر کے قانون کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے اور اس کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ یہ کام کیا جائے امید ہماری یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے باقی قوم جو ہے اس کی نظر ہے سب دیکھ رہے ہیں ساری قوم کو نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں اور اور جو بھی ہوگا وہ قوم سے چھپاوا نہیں رہے گا بہت شکریہ اچھا سر آج امید ہماری پیٹیشن کیا چیز جی اچھا آج نہیں تھا وہ اٹھارہ کو کیس لگاوا تھا اٹھارہ کو کیس لگاوا تھا اس کا جواب بلکل ان نے بیج دیا اور اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے اس لیے وہ جواب بھیجا کیا ہے کہ ایف آئی اے کی جوریسڈکشن کانون میں ہے کوئی نہیں ایف یہ الیکشن لاؤس کے جو معاملات ہیں وہ ایف آئی اے اس کے اوپر مداخلت نہیں کر سکتی تو ایف آئی اے کی کوئی جوریسڈکشن نہیں منتی اور یہ بالکل ہم نے چیلنج کیا ہے اور وہ چلنج بلکہ کورٹ نے جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ ایف آئی اے بتایا ہے کہ کس قانون کے تحت جو ہے نا کس قانون کے تحت وہ یہ کروائی کر رہے ہیں تو آج اسلام آئی کورٹ میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے یعنی کوئی قانون نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی قانون نہیں تو کوئی جواز نہیں بتایا سمجھتے نہیں کہ رہاستی داروں کو ان کے خلاف بھی ایسے مقزمات بنانے کے دوسرے یہ بھی تاجہا رہا ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے آرہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا پیلت اگلے مہینے آرہے ہیں دیکھیں دونوں چیزوں میں میں کہوں گا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور جن بیانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک بیانات ہیں جن کا الزام لگایا جا رہا ہے شباز گل کے اوپر انہوں نے تو سیدھا سیدھا پاکستان فوج کو مکمل طور پر وزیر دفاع بھی تمہیں بولو نا کہ یہ کتنی مزا کا خیز بات ہے کہ بات کون کر رہا ہے وہ شخص جن سے اسیمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گیا ہے یہ بیان دینے والا شخص وہ آج وزیر دفاع بناوا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی محبت وطن نہیں ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لوگ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے خدانہ خاصتہ کہ جیسے شباز گل کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے اوپر ٹرچر کیا گیا تشدد کیا گیا ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ٹرچر تشدد کیا جائے لیکن سوال تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے پرچے تو ان کے اوپر بھی کٹنے چاہیے ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے ان کو بھی موقع ہونے چاہیے جواب دیں بتائیں خواجہ عاصف کہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی فوج عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئی ہے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیپنشمنٹ کے ساتھ آپ مذاقرات بھی کرتے رہے ہیں تو شباز گلوں والے معاملے پر کوئی معافی تلافی یا کوئی اس طرح کی باز نہیں کیا تیکھیں ہم پھر وہی کہیں گے دو صحیح اس کا فورم ہے وہ فورم جو ہے وہ عدالت ہے اگر کوئی لگ رہا ہے کہ شباز گل نے جو بات کی ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اس کا فورم عدالت ہے عدالت میں سوال پوچھا جائے گا عدالت کے اندر جواب دے دیا جائے گا اور جو بھی معاملات اگر بھائی پہ کورٹ کے اندر جو سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ وہاں پہ ہو جائے گی اس کے لئے کوئی خفیہ مذاقرات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی خفیہ کوئی ڈیل نہیں کی جاری یہ وہ ڈیل کرنے والے لوگ جائیں وہ دوسرے والے ہوتے ہیں دیکھیں وہ بات کی جاری تھی اڈیالا جیل کے بارے میں حاشب ڈوگر صاحب ہیں پنجاب کے وزیر ہوم منسٹر اور پریزنس کے منسٹر وہ اپنے جیل کے بارے میں کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے اور شہباز گل نے بھی اس بات کی تصدیق کی جب میں آج ان کو ملا کہ ان کے اوپر اڈیالا جیل کے اندر تشدد نہیں کیا گیا اور اس کی جو ہے ایک اور طریقے سے اس کی جو کانفرمیشن ہو جاتی ہے وہ اس بات سے کہ جب کورٹ میں کھڑے ہوکے کمیز اٹھا کے شہباز گل نے دکھائے اپنے اوپر تشدد کے نشانات تو اس وقت تک تو اڈیالا گئے بھی نہیں تھے تو تشدد جو ہے اسلامباد میں یہاں کی پولیس نے ان کے اوپر کیا حوالات میں ہے آپ کا مطلب ہے کہ کھانے کی حوالات بھی یا کسی اور جیل میں کچھ جیل تو ایک یہ یہاں ہو نہیں جیل میں نہیں تھے پہلے دو دن تو فیزیکل ریمان کی اوپر تھے تو اس وقت جیل نہیں گئے تھے جیل تو جیل ہوئی تو اس کے بعد گئے تھے تو پہلے جہاں پہ ان کو رکھا ہوا تھا کسٹڈی کے اندر وہاں پر ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے آپ کے دور میں ہم بھی کافی ریلیاں نکالتے رہے مضافرات کے لیے کوئی وزید نہیں آتا تھا ایک نیجی چینل کے صافیہ ایلدر شرازی ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ادارے سے فارق کیا گیا ہے کہا یہ جارہا ہے پاکستان تعلق انصاف کے پریشر پر کیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان سے مسلسل بڑے سخت سوالات پوچھتے تھے اس پر آپ کیا تھے دیکھیں عمران خان سے جو سخت سوالات پوچھنے والے صحافی تھے وہ صحافی آپ یہ تو چھوڑ دیں کہ ان کو نوگری سے نکلوانے کا ان کو تو عمران خان بنی گالا بلاتے تھے سارے پاکستان نے دیکھا ہے کہ بنی گالا بنی گالا کہہ رہا ہوں ساری وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس میں لائف پروگرام جا رہا سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اور کتنے مشکل سوالات پوچھے گئے بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہی میں سے کچھ صحافیوں نے بولا کہ ہمارے ساتھیوں نے جس طریقے سے وزیر اعظم سے سوال پوچھے یہ مناسب نہیں تھا یہ صحافتی اقدار کے مطابق نہیں تھا عمران خان نے تو اس پر نہیں برا منایا تھا بھائی پورے کا پورا چینل بنگ کر دیا گیا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پاکستان میں کہ کیبل آپریٹرز کے اوپر دباؤ ڈال کے کچھ خاص علاقوں کے اندر چینل دکھانا بند کر دیا جائے لیکن یہ تو فوجی ڈکٹیٹرشپ کے باہر واحد مجھے کیس پتا ہے جہاں پہ پورے چینل کا نو سی اڑا دیا گیا لائسنس اڑا دیا گیا اور چینل بنگ کر دیا گیا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی یہ تو بدترین صحافتی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پیڈیا کی پریس کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو کسی نہیں نہیں روکا ہے بنی گالا کے اندر چار پانچ نہیں ہے بہت سارے لوگ جا چکے ہیں وہ پوری فیرست اگر آپ چاہتے میں آپ کو فیرست آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ کو نہیں بلائیا ہے تو یہ فواد چودری صاحب سے کہیں گے کہ آپ کو بھی بلالیں مہاں پر صحیح چیز بتا تھا جب آپ کی حکومت پی ٹی اے کی آئی دوزر اٹھارہ میں جو آپ کے سیاسی مخالفین تھے وہ اداروں کے خلاف بان کرتے تھے آپ نے اپنی حکومت میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیے آج آپ کی آپ اپوزیشن میں ہیں وہ مخالفین آپ کے حکومت میں ہیں اب آپ کی اوپر مقدمات ہو رہے ہیں اور اب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو صحیح سیاستدانوں کا ادارہ کو جسٹیفائی کرنے کا معاملہ یہ کب رکے کا جاگے کسی اور ملک میں اس کی اگزیمپل نہیں ملتی عوام کی مہنگائی اور باقی جیزے چھوڑ کر آپ نے تو کوئی کسی پر پرچے نہیں کٹوائے لوگ ہمیں اعتراض بھی اب کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں کٹوائے تھے پرچے عمران خان کی سیاست جو ہے نا وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں وہ آزادیہ رائے میں یقین رکھتے ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی بنیاد کے اوپر کسی اپنے جو ان کے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے ان کے خلاف پرچے کٹوائیں کرپشن کے کیسے سے کلک معاملات ہے وہ نیب نے جو کیے انہوں نے تو بھائی لانگ مارچ کر کے یہ کہہ کے کہ ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں شہرہ دستور پہ آکے انہوں نے جلسہ کیا سپریم کورٹ سامنے الیکشن کمیشن سامنے عمران خان نے تو وہاں سے نہیں روکا تھا جس کے اندر انہوں نے شورہ افاق جملہ اپنا بولا کام پر ٹانگنے والی بلابل نے سو عمران خان نے تو پوری اجازت دیا فضل ریبان لے کر آگئے انہوں نے کہا جی جب تک حکومت نہیں کرے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کیا کیا عمران خان نے بھی دیا ڈی سی کو جا کے پوچھے ایر پانیو آنے کی کسی کو ضرورت تو نہیں ہے آجا اصر طور صاحب مسلم صاحب گرد سے خبریں آ رہے گی ہیں کہ سالہ ایل ایس بیلہ کی حوالی سے جیسے آپ نے کہا جو کینبین چلائی گئی وہ پیٹی اے کے فلیکس تھے اور آپ کو بتر سامنے ساری تفصیل آتا گئی کتنے ایک آکانٹس تھے آپ نے انٹرنل آڈرٹ بھی کیا صرف ایسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جو آپ کی تحقیقات بلکل کیا ہے اور میں یہ کل کی میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ریلیز کرنا چاہیے کہ یہ سادش چلائی کس نے کہاں سے آئے کونسے آکانٹس اس کے اندر استعمال ہوئے وہ ایک کمیٹی شمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی تو بنتی رہے گی ہمارے سوشل میڈیا کے بچے جو ہیں وہ ما شاء اللہ جو ہیں ورلڈ کلاس لوگ ہیں انہوں نے ساری اوپرنسے کر کے سب نکال دی ہے یہ اس کے اندر واضح ہے کہ یہ جس نے بھی چلائی تھی تحریک انصاف نے نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ یہ والا کیا تھا بہت شکریہ